گجرات سے خبر شامل کریں گے جہاں بات سرزمیدار چودری مصطفیٰ نے معمولی تنازے پر کم سن بچے کے دونوں بازو کار دیئے اسی پر بات کر تیکس پرس نیونز کی نمائندے عبدالسطار سے عبدالسطار واقعی کی تفصیلات کیا ہیں؟ کس طرح یہ پیش آؤ اور پولیس نے اب تک کیا کیا ہے؟ جی تھے تھے تھانا صدر گویے گجرات کا تھانا صدر نواہی گوہ چک بولا اور جہاں کا محنت کش ہے نصر اقبال اس کا پانچویں جماعت کا دا سالہ بیٹا طبسم حسب ممول گرمی کی شدت سے تانگ آ کر گوہ میں ہی موجود اپنے ہمسائے غلام مصطفیٰ کے ٹیو ایل پر نہانے کیا جہاں پر اس کے ہمسائے نے میٹر لنگوانے کی رنجے شرکتے ہوئے بچے کے ہاتھ اور پون دونوں باندھ کر اسے پیٹر انجن کی طرف دکھا دے دیا جسے دا سالہ طبسم کے دونوں بازو تان سے جدا ہو گئے لیکن اس واقعے کے بعد جو بچہ ہاسپیٹل میں داخل ہے اس نے ہم سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ملزم نے جب بازو میرے تان سے جدا ہوئے تو اس نے میرے سال پر بوتلے بیماری اور میرے جسم پر تشدد بھی کی اور مجھے تشدد کا نشانہ بھی بنایا اور اس واقعے کے بعد ملزم صفاقی سے واردات کرنے کے بعد اسے مقامی پرائیویٹ ہاسپیٹل میں لے گیا جہاں ڈاکٹروں کے نطابق اس نے اس واقعے کو چھپانے کی کوشش کی لیکن تاہم واقعہ میڈیا کی نظروں سے نہ بچ سکا ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ اگر ملزم پرائیویٹ ہاسپیٹل میں نہ لے جائے جاتا اور بار وقت سرکاری کا ہسپیٹل میں لے آتے تو اس کے دونوں بازو بچ سکتے تھے اس واقعے کے حوالے سے وزیر علیہ پنجاز کے نوٹس لینے کے بعد بھانا صدر گجرات نے مقدمہ اگر ملزم پرائیویٹ ہاسپیٹل میں بتایا آپ کا بہت شکریہ